محزیز علماء اکرام فضل شیخ قاری احمدین صاحب سے درخواست ہے کہ براہ اکرم تشریف لے آئے شیخ ادھر تشریف لے آئیے آپ اگر سامنے ہوں گے تو حوصلہ بڑھتا رہے گا لوگوں کا بھی رات بھر ان کو بیٹھنا ہے یہاں پر تشریف لے آئیے شیخ شیخ جواد سے بھی درخواست ہے کہ تشریف لے آئے آجائیے شیخ معزیز علماء اکرام بزرگوں دوستوں اور قابل احترام دینی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جدہ دعوی سینٹر حیث سلامہ اور التوفیق انٹرنیشنل اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائم حمد آقل اس التوفیق انٹرنیشنل اسکول میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے خوش آمدید کہتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جس مقصد کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العالمین اس میں کامیابی عطا فرمائے ہمارے اس اجتماع پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہماری مجلس کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین حضرات اعلانات کے ذریعے آپ تک یہ اطلاع پہنچائی گئی تھی کہ اس رات میں تین علماء اکرام آپ کے خدمت میں انشاءاللہ اپنے تقاریر پیش کریں گے ہم تین علماء اکرام سے مستفید ہونے والے تھے اور شیخ طالب الرحمان حفظ اللہ ریاض میں موجود ہیں لیکن ریزرویشن کنفرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے شیخ تشریف نہیں الان سکے ہیں انشاءاللہ شیخ جب اگلے ہفتے یا ان کو ریزرویشن اگر مل گئی تب انشاءاللہ ان سے مستفید ہوں گے آج ہمارے ہاں الحمدللہ اس مجلس میں دو علماء اکرام جن کی تقریر ہم لوگوں نے سننی ہے وہ تشریف فرما ہے پہلی تقریر فضل شیخ قاری صحیب صاحب کی ہوگی اس کے بعد الحمدللہ شیخ توصیف الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی صحیب صاحب سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں فضل فضل شیخ الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد رب العالمین فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ سبحانہ وتعالی انسانیت کی تقلیق کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ انسانیت کی تقلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے عبادت کیا ہے اور عبادت کا انسانی زندگی پہ اثر کیا مرتب ہوتا ہے آج ہم انہی دو نکات پہ اپنے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے العبادت یعبد یعبد اسے مصدر ہے اور عبادت کا مطلب احکام شریعت کو بجالانا اپنی کمائیگی کے اظہار کرنا اپنے اندر خشو اور خضو پیدا کرنا اور اپنے آپ کو خدمت کے لئے تیار کرنا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذاتِ مقدس کی عظمت اور جلالت کو اپنی زبان سے اپنے دل سے اور اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے اس آیت کو سننے کے بعد کتنے ہی مومن لوگ فوراً عبادت کی طرف توجہ کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا شریعت نے یہ کہا ہے کہ ساری کی ساری کائنات مسجد میں آ جائے دنیا کا کوئی کام نہ کرے نہیں بلکہ عبادت کا وفہوم یہ ہے انسان زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے زندگی گزارتے وقت جہاں بھی اس کی رہائش ہے جس کام کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی ہے اپنے تمام کے تمام تصورات اپنے تمام کے تمام اقوال و اعمال کا رخ اللہ کی رضا کی طرف کر لے بے الفاظ دیگر ایک مسلمان جب اپنی زندگی کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو یہ عبادت ہے ایک ریپورٹ کے مطابق انسانی زندگی تین مرکزی نکات کے گرد گھومتی ہے دنیا کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو کوئی نہ کوئی کام نہ کرتا ہو خواہو نیکی کہو یا برائی کہو دوسرا نکتہ کوئی بھی کائنات میں ایسا فرد نہیں جو کام کرنے کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو مالی قوت دیتے ہیں تو اس کو اپنی اولاد پہ نہ خرش کرتا ہو اپنے اقریبہ پہ نہ خرش کرتا ہو یا کم از کم اپنی جان پہ خرش نہ کرتا ہو تیسرا نکتہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں دنیا میں کہ جو یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھے سونے کی ضرورت نہیں بلکہ نین بہت بڑی نعمت ہے اور اگر نین آئے تو بساوقات انسان اسی بیماری کی وجہ سے ہی اپنے اس دماغی توازن سے دور ہو جاتا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو حیوان سے تمیز دی ہے اب ان تینوں پہلوں کو ہم عبادت کے سانچے میں کس طرح ڈال سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ایک صحابی بڑی تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے ایک شخص نے یہ دیکھا کہ یہ شخص بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے کاروبار کے لیے تو کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یا لئیت لو کانا ہادا فی سبیل اللہ کاش یہ اللہ کی راہ میں اس طرح تیزی کے ساتھ نکلتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کچھ پسند نہیں آئے فورنس کی کریکشن کی فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال کمائی کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے اگر یہ بھوڑے ماں باپ کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو یہ بھی اللہ کا ہی راستہ ہے سمجھ یہ آئی کہ انسان زندگی کے اندر کوئی بھی کاروبار کرتا ہے کوئی بھی کام کرتا ہے جب اس کام کو کرتے وقت اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے کام کو چلاتا ہے تو دکان پہ بیٹھنا بھی اس کا عبادت ہے کیونکہ اس نے آزان ہوتے ہی دکان بند کرنی ہے اس لیے آج جو مسلمانوں کا طرز عمل بن چکا ہے نیک سے نیک آدمی سے بھی جب پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے بس جی جہاں دانہ لکھا ہے وہاں ہی رہنا ہے حالانکہ یہ دنیا بھی جواب ہے اگر وہ اس جواب کے بدلے یہ کہہ دے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری ذمہ داری اس جگہ لگائی ہے کہ تُو دین کی خدمت یہاں رہ کے کر یا اگر وہ تجارت کرتا ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت ہے تجارت میں اس سنت کو اختیار کیے ہوئے ہوں اور یہ ذمہ داری میں یہاں ادا کر رہا ہوں الفاظ کے بدلنے سے انسان کا تصورات بدلتے ہیں اور تصورات اگر کلیر ہو جائیں تو انسانی زندگی کا دھارہ جو ہے وہ انسان کا درست ہو جاتا ہے ایک وقت تھا کہ جب گھر سے ایک شخص روانہ ہوتا آئی تو شاید یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ملتی ہیں شاید کہ اللہ کرے ایسے گھرانے موجود ہوں جن میں یہ بات دیکھی جا سکے کہ ایک عورت اپنے خامد کو جب الودا کہنا چاہتی تو دروازے تک آتی آج تو وہ دعا بھی یاد نہیں ہے ایک مسلمان کو کہ الودا کرتے وقت دعا کونسی پڑھنی چاہیے دروازے پہ کھڑا کر کے کہا کرتی تھی ایاکا وقصد الحام فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالْضُرُ وَلَا نَصْبِرُ عَلَى الْنَّوْرِ دیکھنا حرام سے بچ جانا میں اور میرے بچے بھونک برداش کر سکتے ہیں تکلیف دنیا میں برداش کر سکتے ہیں لیکن کل قیامت کو آگ برداش نہیں کر سکے کتنے پیارے کلمات ہیں لیکن آج اگر دروازے پہ پہنچ کر بیوی اگر کچھ کہنا چاہتی ہے تو ایک فٹ لمبی لسٹ تو آپ کو دے گی کہ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں یہ واقسی پہ لیتے آئے گا اَمِنَ الْحَلَالِ اَمِنَ الْحَرَامِ اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تم حلال مال سے لے کے آؤ یا حرام مال سے لے کے آؤ اس کو تو یہ چیزیں چاہیے تصورات جب سے بدنے ہیں انسان کے مسلمان کے اس کے اعمال میں تبدیلی آئی ہے جب اعمال میں تبدیلی آئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کیسے نازل ہو تو بات یہ کر رہے تھے یہ ایک پہلو ہے انسان زندگی کا جس کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اس پہلو کو گزارے خرچ کرنے کے پہلو آتا ہے کتنے لوگ بہت سارا مال رکھنے کے باوجود بخیل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے بچوں یا گھر والوں پہ یا کم از کم اپنے دینی بلندی کے استعمال نہیں کرتا تو یہ زندگی نہیں بلکہ شرمندگی ہے اللہ کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتک فہو لکا صدقہ وما اطعمت ولدک فہو لکا صدقہ وما اطعمت خادمک فہو لکا صدقہ وما اطعمت نفسک فہو لکا صدقہ وفی روایت اخرى وَهُوَ يَحْتَسِبُهَ تمہاری زندگی اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے نوے سال کی بنائی ہے نوے سال کے اندر جو مال بھی تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے شرط یہ ہے ذمہ داری ہے بیوی پہ خرچ کرنا اس کی جائز ضروریات کو پورا کرنا یہ باجب ہے یہ ضروری ہے اور نکاح کے وقت ہم قبول کہہ کے یا قبل تو کہہ کر اس بات پہ قرار کر چکے ہیں کہ اس کا نان و نفقہ ہماری ذمہ داری ہے باوجود ذمہ داری ہے کہ جب انسان نیت یہ بنا لے کہ خالق و مالک میں تجھے بھی راضی کرنا چاہتا ہوں ذمہ داری تو ہے یہ ہے تو راضی ہو جائے نوے سال کے اندر جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا ہے جو تم نے اپنی اولاد پہ خرچ کیا ہے جو تم نے اپنے خادم نوکر پہ خرچ کیا ہے کوئی انسان کسی پہ خرچ کرے نہ کرے اپنے آپ کو تو کچھ نہ کچھ کھلاتا ہے نیت یہ کر کے انسان اگر کھلاتا ہے یا کھاتا ہے کہ اللہ مجھے بھی قوت دے میں تیرے دین کی بلندی کا سبب بنوں تیری عبادت میں دن لگاؤں تو نوے سال میں کروڑوں روپے تم نے اگر اپنی جان پہ اپنی بیوی پہ بچوں پہ اور نوکروں پہ خرچ کیے ہیں کہ القیامت کو خالق و مالک اس کو تمہارے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دے گا عرصت کا عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو عموماً مسلمان بھولتے ہیں